بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عاصف علی خان آپ دیکھ رہے ہیں مسیلہ نیوز مسیلہ نیوز کے عوامی فلائی پروگرام آپ گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں اس وقت ریلوے فاتک ابدالکیم پر موجود ہیں ریلوے فاتک بند ہونے کی وجہ سے شہری مسلسل پریشان ہیں اور شہریوں کی جانب سے ریلوے انڈر پاس یا ریلوے فلائی اور بننے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ریلوے فاتک جب بند ہوتا ہے تو انہیں کن طرح کے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جویدہ مچوان ہے میں بکیننگل کچھکوک کا انجمن تاجران کا صدر ہوں یہ جو مسئلہ ہے ہمارا بہت کمیر ہے جب بھی تین آتی ہے کم از کم گھنٹا پونا گھنٹا یہ فاتک بند ہو جاتا ہے اور رش بھی تاشا ہو جاتا ہے اور میکسیمام یہاں ٹریفک پولیس الکار بھی موجود نہیں ہوتے کیونکہ بچیاں بچے جوان ہوتے ہیں بچے بچیاں خاص کر کے بچیاں وہ ہماری بیٹی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی مریض آ جائے اس کے لیے تو حد سے زیادہ ہے وہ بہت کراس کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس حکومت سے سبائی سے اور وفاق سے یہ ہمارا بائی پاس لازمی ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور سبائی حکومتوں سے جو مقامی قیادت ہے جو مقامی سیاست دان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کو یہ مسئلہ حال کریں گے جس وجہ سے آپ وفاق یہ ہمارا عبدالحکین شہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ لگتا یہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں امپی اے میں امینے کے سیٹ میں ہوں اور میں اپنا کام کروں لیکن یہ ہمارے بہت مشکل ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا حال کریں یعنی آپ مقامی قیادت سے میوس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی قیادت یہ مسئلہ ریلوے انڈر پاس یا فلائی اوور یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں اس کے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی یہ ریلوے کی دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ گرانی پڑیں گی ان کے لیے وہ دیوار بنتے ہیں آگے پتھر بنتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے اس لئے ہماری درخواست ہے خود اخامات جاری کریں یہ جو پرویز علی صاحب وزیراعظم ہیں انہوں نے پنجاب جنوبی پنجاب میں بڑا ترقیتی کام کیا ہے کیا آپ ان سے پیل کرتے ہیں یہ وزیراعظم کے لائک ہے کیونکہ پہلے بھی یہ راہ ہے اس نے اچھے کام کیے اور ابھی بھی اس کے لیکن اس کو کوئی ٹاف ٹیم دیا جائے تو کریں گے اگر اس کے پاس ٹاف ٹیم ہوگا تو وہ اس معاملات کو حل کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں سارا دن لمبی لائنے لگی ہوتی ہے اس حوالے سے ٹریفک پلیس کا جو کردار یاد کیا اپیل کرتے ہیں ہمارے دیپیو صاحب سے یہ گزارش ہے وہ ہمارے موسن ہیں ہمارے والا افسر ہیں وہ سے گزارشات یہی ہے کہ وہ جب بھی دین کا وقت خاص کر کے صبح آٹھ پونے آٹھ سے ساڑھ آٹھ دین کا پکا ٹیم ہے اس وقت یہ تھی الکار ہونا چاہیے اس کے بعد چھوٹی کے وقت خاص کر کے جب بچیاں بچیوں اور بچی آتی ہیں اس وقت لازمی ہوتا ہے لیکن یہاں ٹریفک الکار دل کو نہیں ہوتا اچھا ایک گزارش اور بھی ہے کہ جب میں نے کئی دفعہ جب ہم دوست اپیل کرتے ہیں تو ڈیپیو صاحب یا جو ٹریفک کا میکم ہے وہ یہاں ٹریفک الکار تائنات کر رہیتے ہیں عوام کی کیا ذمہ داری ہے کیونکہ ٹریفک الکار تائنات ہونے کے باوجود بھی عوام لائن عوام کو کیا بے گاہ عوام کو شعور ہونا چاہیے کہ ہم ون ٹو ون لائن پہ جانا چاہیے لیکن ہماری عوام بھی نہیں سوچتی وہ بس جس طرح ایک لائن ہے وہ دوسری میں گسیرتی ہے لیکن کم از کم ان کو بھی ان کا احتیاط کرنا چاہیے وہ ملازمین ہیں ان کا کہنا جو جس طرح وہ کرتی ہمیں کہ ون ٹو ون چلے اس طرح لیکن عوام ہماری بھی شعور نہیں رکھتی لیکن کم از کم عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارے سرکاری ملازمین سے تامن کرے تاکہ ان کے ہام ہام لاکھ چال کے ان کی پاسداری کریں اچھا اب آخری بار آپ پھر کس کس سے اپیل کرتے ہیں کون کون متلکہ لوگ ہیں ہمارے ٹریفر کے بارے میں سب سے اپیل ہے ہمارے ڈی پیو صاحب سے آئی جی صاحب سے آر پیو صاحب سے اور ریلوے انڈر پاس کے حوالے سے کس سے اپیل کرتے ہیں یہ ہم اس کی اپیل عالی افسر سے کار سکتے ہیں وزیراعظم سے کار سکتے ہیں وزیراعظم سے کار سکتے ہیں وزیرا وزیرا ریلوے سے کار سکتے ہیں وفاق سے کار سکتے ہیں ہماری روپیسٹ ہے ہمارے یہ بچوں پر رحم کیا جائے ہمارے تاکہ عبدالحکیم کے عوام بھی شعور ہو ان کو بھی کوچنا کوئی وقت ملا جائے یہ بھی پارلے کر کے دیں کسی نہ مقام پر پہنچ جائے جی بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو ہمارے شہری ہیں جو مقامی قیادت ہے ان سے مکمل مایوس ہیں ریلوے پھاٹک کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے کوئی پانچ سال کا نہیں ہے کوئی دس سال کا نہیں ہے ایک قدیمی مسئلہ چلا آ رہا ہے شہر کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے یہاں سارا دن ٹریفیک بند رہتی ہے جب بچیاں سکول ٹائم ہوتا ہے یہاں آکے کھڑی ہوتی ہیں لچے لفنگے عباش لڑکے انہیں تانگ کرتے ہیں اگر کوئی پیشنگ شہر کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے اسے ٹریول کرانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جناب جوید صاحب جو ہماری حکومت پنجاب ہے یا وفاق ہے ہماری حکومت پنجاب کے وزیراعظم اور وفاق وزیراعلا سے اپیل کر رہے تھے اور چیف آف آرمی ستاف سے یا چیف جسٹس صاحب سے اپیل کر رہے تھے کہ عبدالکیم کی شہریوں کی بات سنی جائیں اور یہاں ریلوے انڈر پاس یا فلائی اوور جو بھی فیزیکلی پاسیبل ہے وہ جلدہ جلد یہ شہریوں کو دیا جائے شکریہ